امتیاز گل صاحب ان کوویڈ کی دوسری لہر اس وقت شدت اختیار کر چکی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ یہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے اس وقت جو سیچویشن ہے وہ بہت پریشان کن ہے کیونکہ اسپطالوں میں کیپاسٹی بہت کم ہے ختم ہو گئی ہے خاص طور پر اسلام آباد کے اندر پیمز اسپطال میں جو کوویڈ کے جو وارڈز ہیں وہاں وہ بھر چکے ہیں دو اور وارڈز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوویڈ وارڈز میں تبدیل کیا گیا ہے اور گزشتہ تین دنوں سے مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز جو روزانہ کی کیسز ہیں وہ تین ہزار سے زائد ریجسٹر ہو رہے ہیں اور ایک اور افسوسناک جو بات ہے وہ یہ بھی ہے جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز یا بہت سارے ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جو نیگٹیب آتے ہیں لیکن سارے کے سارے جو سمٹمز ہیں وہ کوویڈ نائنٹین کے انہی سانس میں بھی تکلیف ہوتی ہے گلہ بھی خراب ہوتا ہے اور بہت سیریس جو سیچویشن ہے صورتحال ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے اس وقت جو سب سے بڑی امید ہے وہ اس کی جو ویکسین ہے اس کے اوپر سارے دنیا کی نظریں ہیں اور اس کا دعویٰ کیا جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے پھر رشیہ کی طرف سے اور اب چین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے جس کے جو ٹرائلز ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ دیکھ کر اور یہ سن کر خوش ہو جانا چاہیے احتیاط چھوڑ دینی چ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ویکسین آگئی ہے یہ آنے والی ہے اور بس اب تو کرونا ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے اور یہ صحیح جو صورتحال ہے اس کو جاننے کے لیے اور اس کو واضح کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے اس وقت ہمیں جوئن کیا ہے کوویڈ ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر اتاو رحمان صاحب اس وقت محضات موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے بتائ ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں امریکہ روس کی طرف سے ویکسین کی تیاری کے حوالے سے یہ تیاری تو بہت عرصے سے جاری تھی لیکن پریکٹیکلی یہ کب تک مارکٹ میں اویلیبل ہوگی لوگوں کو یہ ذرا واضح کر دیجئے بات یہ ہے کہ یہ ویکسین کو ابھی آنے میں کم از کم چار سے چھے مہینے لگیں گے اچھا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے امریکہ میں تو شاید اگلے مہینے سے یہ اویلیبل ہو جائے اگر اس کی ریگولیٹری باڈی جو ہیں امریکہ کی وہ اس کو علاو کر دیتی ہے انہوں نے امرجنسی کی طور پر ریکویسٹ کر رکھی ہے لیکن جو فائزر کی ویکسین ہے وہ پاکستان کے لیے بیکار ہے کیونکہ اس کو مائنس سیونٹی یا مائنس ایتی دیگری اس پر رکھنا پڑتا ہے اور وہ فورڈ چین کا پورا سلسلہ نہیں ہے یہاں دوسری جو ویکسین ہیں جو امریکہ اور یورپ کی جس میں موڈرنا ہے ایسٹرازینکا ہے اور چائنیز ویکسین ہیں یہ زیادہ سوٹبل ہیں لیکن یہ ابھی بھی ان کو ریگولیٹری باڈیز نے اپرویول نہیں دیا ان کے فیسٹی کلینیکل ٹرائل یا تو مکمل ہو رہے ہیں یا کچھ کے مکمل ہوئے ہیں لیکن ابھی ریگولیٹری باڈیز جو مختلف ممالک میں ہیں انہوں نے اپرویول نہیں دیا اس کے بعد پھر لارچکل پروڈکشن اس کے بعد سپلائی شروع ہوگی تو میرے خاصے تو اگلے سال اپریل سے جون تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ پاکستان میں یہ ویکسین بڑے پیمانے پر اویلیبر ہو تھوڑی بہت اویلیبر ہو سکتی ہیں لیکن بڑے پیمانے پر اویلیبر ہونے میں کافی تائیم ہے ابھی اور جب تک یہ ویکسین نہیں آیا تھی کوئی اس کا راستہ نہیں ہے بچاؤ کا آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ ایس او پیس کو فالو کریں ماسک پہنیں ہاتھ ساف کر کر کے رکھیں اور اپنے آپ کو دور رکھیں ہر ایک سے اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے اس کے بچنے سے اور یہ سیکنڈ ویف جو ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہے پہلی ویف سے کیونکہ یہ وائرس میوٹیٹ ہو رہا ہے اور جو ہماری لیبورٹری ہے کراچی انیورسٹی میں اس کی جنیٹک سٹڈی کری گئی ہے ایک سو انتالیس جگہوں پر مختلف جگہوں پر میوٹیشنز پائی گئی ہیں ایک سو نو ایسی جگہیں جہاں یونیک میوٹیشنز ہیں اور خاص طور پر جو سپائک پروٹین ہوتی ہے جو کانٹے کانٹے سے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو وہ جو ہے وہ سپائک پروٹین کھلاتی ہے اس کے جینز جو ہے ان میں موٹیشن آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی اگریسیونس بڑھ گئی ہے اور ہم واض بھی آٹھ دس روز میں واقع ہو رہی ہیں تو بڑا سیریس معاملہ ہے اس وقت ہمیں فوری تو آپ میں میرے خالد سے پورے مک میں دفعہ ایک سو چوالیس اگازے نہیں چاہیے تاکہ ہم جو ہیں گیدرنگز نہ ہو ہر جگہ پر اور کوشش کریں ہم کے جو بھی اتیاد کرتے ہیں کریں ورنہ اندوستان کی طرح امریکہ کی طرح آٹ او کنٹرل ہو گئی تو بڑا سیریس مسئلہ ہوگا ابھی کسی حد تک کنٹرل میں ہے لیکن things are moving in the wrong direction ڈاکسر آپ نے جو ویکسین کے حوالے سے تو بڑا پرومیدی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ چین کے ساتھ مل کے جو رضاکاروں پر اس کو آزمایا بھی جا رہا تھا اس وقت بھی کئی جگہ پر لائنے لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو اپنے اوپر یہ try کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ مہینے ابھی اس میں اور لگیں گے تو اس سے تو سمجھتے ہیں جس رفتار سے ابھی cases میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان کے لئے تو بڑی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا جی بالکل یہ جو لائنے لگی ہوئی ہیں اور جو clinical trials ہو رہے ہیں یہ خالی trials ہیں اس وقت کہ ویکسین کو جی safety اور efficacy کہ کتنی موثر ہے یہ اور کتنا یہ safe ہے لینے کے لیے اس کے trials ہو رہے ہیں پہل جب مکمل ہو جائیں گے تو سارے results compile ہوں گے اگر وہ results positive آتے ہیں تو پھر وہ پھر regulatory authority اس کے approval دیں گی اگر approval ہو جاتا ہے تو پھر mask production شروع ہوگی خینا میں یا امریکہ میں یورپ میں جہاں کی ویکسین ہے اور اس کے بعد پھر جد ممالک نے پہلے سے booking کرا رکھی ہے بہت سے ممالک نے خاص طور پر مغرب میں کافی پیسے دے کے اربو ڈالر انویسٹ کر کے booking کرا لیے ان کو پہلے ملیں گے اور ہمیں امید ہے کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کو prefer کرے گا اور چائنہ کو بھی first phase میں یہ ویکسین ملے گی لیکن ابھی اس میں تھوڑا time لگے گا یہ فوری طور پر نہیں آنے والی آپ کے پاس اسی وجہ سے آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے ایتیات اور ایتیات اچھا ڈاکٹ صاحب یہ جو آپ چائنہ کی جو ویکسین کی بات کر رہے ہیں یہ اس میں اور جو یورپ میں یا امریکہ ریشو میں بن رہی ہے اس میں فرق ایک تو یہ واضح کر دیجئے کہ minus 80 degree centigrade سے کم پر چائنہ والی جو ویکسین ہے وہ رہ سکتی ہے اس کو رکھا جا سکتا transportation جو ہے اس کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو effectiveness ہے وہ کتنی ہے کتنے عرصے تک یہ ویکسین جو ہے یہ کام کر سکتی ہے کیونکہ یہ جو trials ہو رہے ہیں کیا اس سے یہ واضح ہو جائے گا کئی چیزیں ہیں اس کے aspect سے یہ کہ یہ جو ویکسین ہیں چائنیز اور جو ایسٹر زینکا کی ویکسین ہیں جو کہ Oxford University کے ساتھ مل کر بنائی جا رہی ہے اور جو موڈرنا ہیں جو ویکسین جو امریکن ویکسین ہیں اور اور بھی کچھ ویکسین ہیں رشن ویکسین ہیں یہ جو ہیں یہ normal refrigerator temperatures پر رکھی جا تکتی ہیں اور ان میں کوئی minus 70 degrees کا مسئلہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ ان میں کتنے effective ہیں تو یہ جو چائنیز ویکسین ہیں ابھی تک جو results آ رہے ہیں اس کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی 90 اور 95 فیصد patients کو protect کریں گی لیکن کتنے عرصے تک protect کرتی ہیں یہ کیا آپ کو دوبارہ دو مہینے بعد دوبارہ ویکسین لگانے پڑے گی یا یہ سال بر تک protect کرے گی یا دو سال تک protect کرے گی یہ ویکسین کے بارے میں کسی بھی ویکسین کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ long term آپ کے پاس کتنے عرصے تک antibodies آپ کے جسم میں رہیں گی اور دوبارہ vaccination کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی آپ نے booking کی تھی آپ نے booking کی تھی کہ بہت سے ممالک خاص طور پر جو ترقی آپ ممالک ہیں وہ پہلے سے booking کر رہے ہیں ویکسین کی تو پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ایسی بات ہوئی تھی وزیراعظم نان خان صاحب کی طرف سے کہ دگنی قیمت ادا کر کے اور کوئی booking جو ہے وہ کی جاری تو وہ کونسی والی ویکسین ہے یہ چائنے والی ویکسین ہے یا کسی اور باہر کی جو ویکسین ہے اس کے اوپر اور کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے جی پاکستان نے بھی پیسے سیٹ اسائٹ کیے ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی announce نہیں کیا گیا officially کہ کونسی ویکسین ہے میرا اندازہ ہے کہ جو ویکسین سے clinical trials پاکستان میں ہو رہے ہیں کینسینو بائیو غالباً یہ وہی ویکسین ہوگی جسے clinical trials ہو رہے ہیں اور دوسری جو کمپنی ہیں سینو فارم اس کے بھی clinical trials ہو رہے ہیں تو غالباً جو پہلے ہم آرڈر ہم پلیس کریں گے وہ چائنیز ویکسین کے کریں گے لیکن اس میں فائنل انفرمیشن میرے پاس نہیں ہے کوئی اور قیمت کے حوالے سے بھی کیا کچھ بتا سکتے آپ کہ چائنہ کی ویکسین چاہید کم قیمت ہوگی زیادہ سوٹ پل ہوگی پاکستان کے لئے چائنیز ویکسین جو ہے اندازہ سات سو روپے پر ڈوز اور پنلہ سو روپے پر ڈوز کے درمیان کوئی قیمت ہوگی جو یورپ اور امریکہ کی ویکسین ہے اس کی قیمت اس سے دس گناہ زیادہ ہے تو وہ جو ہے بہت مہنگی ہے لیکن اس طرح بھی چائنیز ہمارے لیے زیادہ سوٹبل ہوگی ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے واضح طور پر ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے ابھی جوئن کیا ہوگا ویکسین کی بات سنکے ایسا نہ ہو بہت زیادہ پور امید ہو جائیں کب تک صرف احتیاط کے اوپر ہمیں چلنا ہے ابھی ویکسین کا کب تک کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا آپ کے پاس ویکسین کا بدل اس وقت بھی موجود ہے تین چیزیں ہیں آپ ماسک پہنے آپ اپنے ہاتھ دھوئے اور آپ انگلسٹنس رکھیں کم از کم چھے سپٹ کا کسی سے ملنے میں یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ویکسین کی ضرورت ہی نہیں ہے حالی احتیاط کی ضرورت ہے تو ویکسین کا انتظار قدارہ نہ کریں آپ احتیاط کریں اور پوری جلسے جلوس ہویا جو ہے یہ سلسل سارے بند ہونے چاہیے گھر میں بھی آپ احتیاط کریں اپنے بچوں کے قریب بھی نہ آئیں اگر جاتے بہار واپس آتے ہیں تو وہ انفیکشن لے کے آ سکتے ہیں جوتے گھر سے بہار اتارے اندر نہ لے کر آئیں اور لوٹوں کو ہاتھ لگائیں تو بعد میں ہاتھ ساف کریں اس طرح کی احتیاط آپ کریں گے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنی پڑے گی لینی پڑے گی اس پورے معاملے میں ورنہ پھر یہ آپ کی طرح پھیل رہا ہے اور اس وقت جو ہے کرب بڑھ رہا ہے یہ پتہ نہیں کب سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس وقت سب کو مل کے جاہے اپوزشن پارٹیز ہوں جاہے حکومت کی پارٹیز ہوں یہ ہم سب کو مل کے یہ جنگ لگنی ہے رسپانسیبیلیٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا بہت شکریہ دکٹر اتاور ایمان صاحب آپ کے وقت کے لئے امتیاز صاحب بڑا ہی خوف و حراس جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف پروگرام میں اتاور ایمان صاحب کی گفتگو سے ویسے ہی اس وقت فضاء میں ایک عجیب سی پریشانی ہے اور میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے کیونکہ جس طرح سے یہ سپریڈ ہو رہا ہے یہ پیلا شبہ جتنے بھی عام طور پر اب جب دہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں لوگ زیادہ پرواہ نہیں کرتے ان کی نظر میں عام یہ ایک فلو کی طرح ہے لیکن انہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب لوگ فوت ہو چکے ہیں بھارت پہ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب صرف گزشتہ چھ سات مہینوں میں اس طرح برازیل میں ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب اور یہ وہ ان اموات میں سے اکثر جو ہیں ان کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا اگر کوئی ویکسین ہوتی یا احتیاط کی گئی ہوتی تو اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس انداز سے جو ڈاکٹ صاحب نے بتایا اس میں گراف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ آپ ماسک ضرور پہنیں خود کو بچائیں اور اس کے لیے آپ کو ویکسین کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور دوسرا انہوں نے اچھا مشورہ دیا تمام سیاسی جماعتوں کو بھی میں اسے طرف آنا چاہ رہی تھی وہ تو مشورہ دے رہے ہیں حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے تم بھی کریے ہم بھی اپنے پروگرامز میں بار بار بات کر رہے ہیں یہ کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی افیلیشن کی بات نہیں ہے یہ تو میرے خلال میں ایک رسپانسبلیٹی کی بات ہے اور اس کے باوجود پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ملتان کا جلسہ کریں گے اور ضرور کریں گے جی اس میں اب اس پہ جتنا افسوس کریں کم ہے کہ اس لئے کہ خود بلاگل کو ہو گیا ہے وہ آئیسلیشن میں ہے اس کو بھی ہو گیا اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہے مریم صفدر صاحب ابھی بزد ہیں کہ یہ جلسہ ہونا ہے اور لوگوں کو وہ بلا بھی رہے ہیں کہ آپ ضرور آئیے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو عوام کی کوئی صحت کوئی ان کے پریوریٹی نہیں ہے حالی کہ وہ خود آج انگیجمنٹ کی تقریب میں نہیں جا رہے ہیں پریوریٹی ان کی یہ ہے کہ جلسہ کرنا ہے تو بس اللہ ان کو ہدایت دے اور خاص طور پر لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے ان تمام رہنماؤں کے بارے میں بھلے وہ پیٹی آئی سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے کسی بھی پارٹی سے ہیں کہ اگر کوئی اس صورتحال میں ان کے اکٹھے ہونے کا کوئی بندوبست کر رہا ہے تو وہ ان کے بھلے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے نقصان کے لیے ہے یہ ان کو لازمی سوچنا چاہیے کسی بھی تقریب چاہے وہ اپنی کوئی تقریب کر رہے ہیں یا کسی اور کی تقریب ہے تو انہیں بہرحال خود بھی سوچنا چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی حکومت کہے گی میڈیا کے ذریعے یا ان کو رہنما کہیں گے کہ آپ احتیاط کریں مشکل حالات ہیں ظاہر ہے آپ سب ملنا ملانا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ احتیاط لازم ہے اگر آپ ویکسین سے وینٹی لیٹر سے اور آکسیجن بیٹ سے بچنا چاہتے ہیں اور ہو یہ رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ جب تک کسی کے اپنے گھر میں خدا نہ خواستہ یہ کسی اپنے کو نہیں ہو رہا تب تک ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو آپ کے سامنے اگزامپل ہوں میری اپنی فیملی میں چار اموات ہو چکی ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے میرے اپنے ملنے والوں میں سو پلیز آپ بہت احتیاط کریں اور بہت ینگ ڈیتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی اگر ایک بچہ اپنی ماں سے چند منٹ کی دوری بھی پرداشت نہیں کر سکتا تو کیا ہم اپنی لاپروہی سے ان ننی جانوں کو ممدہ سے محروم ہونے دیں گے وبا کے ان دنوں میں اپنا خاص خیال لگیں ہاتھوں کو صاف رکھیں بہت جاتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں کرونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخواہ کی ہیلپ لائنگ ایک ساتھ سفر سفر پہ کال کریں احتیاط کریں اپنے لیے اپنوں کے لیے کرونا نے دوسری دفعہ ہم پہ حملہ کیا مگر ہم بھی تیار ہیں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے مقابلہ کریں گے کیسے پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کر کے تو آئیے ایک دوسرے سے مل کر وعدہ کر کے کہ فیس مازک زیادہ زیادہ استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو بار بار سانیٹائز کریں گے ایک دوسرے سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں گے زیادہ رشت والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں گے آئیے ہم سب مل کر کرونا کو شکست دیں اب احتیاط اور بھی زیادہ ناظرین ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ دن پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات دستوار ہونا شروع ہوئے خلیجی ممالک کے جس میں خاص طور پر یو اے ای کے حوالے سے پہلے بہرین پھر اس کے بعد یو اے ای اور اس میں ایک معہدہ بھی ہوا اسرائیل کا اور یو اے ای کا اور اس کے بعد گزشتہ روز اسی معہدے کے تحت یہ تیہ پایا تھا کہ 26 نومبر کو جو کمرشل فلائٹ ہے یو اے ای کی وہ جائے گی اسرائیل اور کل باقاعدہ طور پر تلویب کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جو دبائی کے فلائٹ ہے اس نے لینڈ کیا اور وہاں پر خیر مقدمی جو تقریب تھی اس میں خود اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو موجود سے سو آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنی زیادہ اہمیت اس بات کو دی جا رہی ہے انہوں نے اس کو ایک تاریخی لمحہ بھی قرار دیا ناظرین ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف گزشتہ دنوں ہی پاکستان سمیں تقریباً بارہ ایسے ممالک ہیں جن کے ویزوں کے اوپر پابندی آیت کی گئی ہے یو اے ای کی طرف سے سورتحال یہ کس طرف جا رہے ہیں اور یہ ساری کے ساتھ اور ان میں جو ممالک ہیں زیادہ تر وہ ممالک ہیں جو او آئی سی کے پلاتفارم پہ اور اسرائیل کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں سعودی عرب کو بھی اور یو اے ای کو بھی جو جواز پیش کیا گیا ہے ویزا بین کرنے کا وہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کو جواز بنایا گیا ہے لیکن اگر یہی جواز ہے تو پھر بھارت جہاں پہ نوے لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہوئے اس پر پابندی کیوں آئیت نہیں کی گئی یہ ایک بڑا سوال ہے سو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور سب سے پہلے تو امتیاز صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو ویزاز بھی بین ہوئے پھر کل اسرائیل کے ساتھ ایک قدم اور آگے بڑا یو اے ای تو یہ آپ کو صورتحال کس طرف جاتی میں نظر آ رہی ہے دیکھیں بڑی تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے خطے میں خاص طور پر پاکستان کے لیے اب دیکھیں نا جب اگست میں یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان پہلی مرتبہ ایم او یو ہوا معایدہ ہوا تعلقات کی بحالی کا تو اس موقع پہ یو اے ای کے صدر جو تھے خلیفہ بن زید الناہیان انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہمارا معایدہ ہے اس سے مشرق وستہ میں ترقی اور خوشحالی کی ایک نئی لہر شروع ہوگا اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھ لیا کہ ستمبر میں فلائٹ آئی اسرائیل سے اور گزشتہ روز باقیادہ یو اے کی فلائٹ فلائی دبائی جب پہنچی وہاں پہ تو نیتن یاہو صاحب نے خود وہاں پہ موجود موجود تھے اور انہوں نے باقیادہ کہا کہ السلام علیکم ویلکم ٹو اسرائیل یعنی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی زبان میں بھی شالوم کہتے ہیں سلام کو شالوم کہتے ہیں تو اس سے اب کچھ دن پہلے سعودی عرب اور ایم بی ایس جو ہیں محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کی ملاقات کی اور وہ ایکچلی ترکی کی ترکی نے پہلی مرتبہ نہیں بھارت نے پہلی مرتبہ سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے سفر کیا تھا اسرائیل کا ٹل اویف کا سو ایک آغاز گزشتہ دس پندرہ برسوں سے ایک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے لیکن ہماری لمحہ فکریہ کیا ہے یہاں پہ ایک یہ کہ ایک طرف ہیں تین ممالک جو پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں ترکی ہے چین ہے انڈونیشیا ہے دوسری طرف ہمارا ایک دشمن ملک ہے بھارت اور اس کے اب اگر ہم دیکھیں کہ ان چاروں ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیا ہیں ترکی جو ہے انیس سو بانوے سے ان کے باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ اسرائیل کا چھٹا بڑا تجارتی پارٹنر ہے دو طرف تجارت ان کی دوہزار اٹھارہ میں ساڑھے چھے ارب ڈالر تھی دوہزار انیس میں یہ تھی تقریباً پانچ ارب ڈالر درمیان میں ان کے تھوڑے سیاسی مسائل بھی آگئے تھے اب ٹل اویو اور استمبول کے درمیان ہفتے میں کم از کم اٹھائیس فلائٹس ہیں آتی جاتی ہیں اب اندازہ لگی کتنی ٹرافک ہے ان کے درمیان اور اس میں بے شمار تاجر بھی شامل ہوتے ہیں وہاں کی ایک تاجر اسوسییشن کے سیکریٹری جنرل ہے محمد علی ایرکان تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ ابھی کوویٹ کی وجہ سے تو آپ کا کاروبار متاثر ہوا ہوگا اس نے کہا کہ یہ تو ورچول ایج ہے یعنی انٹرنیٹ پر بات چیت کرنے کی ایج ہے بزنس مست گو آن یعنی ہمارا کاروبار جو ہے وہ جاری اور ساری ہے تمام تر مسائل کے باوجود سو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اسرائیل کے چین کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ایران جب 2018 میں ایران کے ساتھ چین کے تعلقات کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ان پر پابندیاں لگائیں تو سب سے پہلے جو متاثر ہوئی کمپنی وہ ہواوے تھی زی ٹی ای سیمی کنڈکٹرز جو تھے جو کہ آج کل کی جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بنیادی قلیدی حیثت رکھتے ہیں اس پر پابندی لگا دی ٹرمپ نے چین کو مزید نہیں مل سکتے تھے آپ اندازہ لگائی اسرائیل کتنا قریبی اتحادی ہے امریکہ کا لیکن اس نے اڑھائی ارب ڈالر کے سیمی کنڈکٹرز چین نے اسرائیل سے حاصل کیے جب امریکہ نے اس پر پابندی لگا دی یعنی وہاں پہ امریکہ نے تھوڑا بہت اعتراض بھی کیا لیکن جو اگر آپ اسرائیلی میڈیا کو دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ امریکہ کو باور کرایا جائے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے اقتصادی مفاد میں ہیں اور اس کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے امریکہ کو خچہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ٹکنالوجی کوئی اور حساس نویت کے معاملات میں استعمال ہو سکتی ہے اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ اور چین کے انتہائی خراب تعلقات کے باوجود گزشتت تین برسوں میں چین ہیفہ پورٹ بنا رہا ہے اسرائیل کے لیے اور یہ وہ پورٹ ہے جہاں پہ امریکی بحری جہاز بھی آتے جاتے ہیں فوجی بھی آتے جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح آئی ٹی میں ان کا تعاون جاری ہے داخلہ سیکیورٹی اور جو نگرانی کے نظام ہیں وہاں بھی چین اور اسرائیل بقیدہ تعاون کر رہے ہیں گزشتت چار برسوں میں اسرائیل میں چین جو ہے کوئی سولہ ارب ڈالر کی سرماکاری کر چکا ہے اب دیکھی اور چین کون ہے پاکستان کا سب سے بہترین دوست یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے موسم سے بے نیاز ہمارے تعلقات ہیں نیوکلیر ریاکٹر پہ دونوں ملک مل کے کام کر رہے ہیں ائر بیس چین ان کو بنا کے دے رہا ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی فرہم کر رہا ہے جانتی مفردات اور معاشی مفردات ہیں وہاں پہ کوئی کامپرومیس اور ایک بہت بڑا ڈی سیلینیشن پلانٹ چین ان کو بنا کے دے رہا ہے کیونکہ بنیادی طور پر ان کے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو ٹیکنالوجی ہم وہاں پہ دیں گے جہاں میں زیادہ منافع حاصل ہوگا ٹیکنالوجی ہم وہاں سے حاصل کریں گے جہاں ہمیں سستی پڑے گی سو چین اس وقت آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر ہے تیسرا بڑا اور مشرقی ایشیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر چین ہے یعنی دونوں ملکوں کے درمیان انتہائی گہرے روابط ہیں اب آئیے انڈونیشیا کی طرف سب سے بڑا اسلامی ملک ہم سے بھی اس کی زیادہ آبادی ہے مگر ان کے درمیان باقاعدہ صفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں جیسے ہمارے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے قبول نہیں کیا ہوا اور انڈونیشیا کو نیتنیاہو نے انتہائی اہم ملک قرار دیا اب یہ مہینہ ایک پہلے کیونکہ فلسطین کے بارے میں انڈونیشیا بھی بڑا ایک اصولی موقف پہ قائم ہے جو پاکستان نے اختیار کر رکھا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنے تک ہم تعلقات قائم نہیں کرنی ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خاموش تجارتی روابط دونوں ملکوں کے درمیان جاری ہیں چار سو پانچ سو ملین ڈالر کی آپس میں ان کی تجارت ہوتی ہے وہ فوت کا تبادلہ ہوتا ہے ان کے سیاحتی دورے ہوتے ہیں گزشتہ برس کا میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ صرف ملیشیا سے چودہ ہزار ملیشن مسلمان اسرائیل آئے پچپن ہزار مسلمان ان ملکوں سے آئے انہوں نے دورہ کیا اسرائیل کا جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں سو اگر بحثیت مجموعی آپ دیکھیں ہاں صرف دوہزار اٹھارہ انیس میں انڈونیشیا سے سینتیس ہزار انڈونیشن مسلمان جو تھے انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اب اس کی ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ لیں دوسرے طرف کے بھارت بھارت کا تو اس طرح کا مسئلہ نہیں آپ کو معلوم ہے ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ان کا اسرائیل کے ساتھ انیس سو چورانمے سے سیکیورٹی کے معاملات میں تعاون چل رہا ہے اور وہ ڈریکٹڈ اگنس پاکستان کشمیر کی وجہ سے اور خاص طور پر جب سے نظر موڈی آئے ہیں اب یہ ان کے اپنے تجزینگار کہتے ہیں دوہزار چودہ سے انڈیا اسرائیل تعلقات ایک بلکل نئی نہج پہ چلے گئے ہیں اور کبھی انیس سو بانوے میں ان کا آپس میں کوئی دو سو ملین ڈالر کا کاروبار ہوتا تھا آج کہاں سے کہاں پہنچتا تھا دوہزار اٹھارہ میں یہ چھے ارب ڈالر پہ پہنچتے ہیں اس وقت شاید وہ کوئی آٹھ ارب ڈالر کے قریب ہے اور ان کا تعاون قسم ہے آپ یہ بھی دیکھئے سپیس ٹیکنالوجی میں ہے سیٹلائٹس میں ہے اور دفاعی سازو سامان میں ہے تو جتنا ہارڈ ویر دفاعی سازو سامان کے لیے جو ایوی آنکس وغیرہ ہیں وہ بھارت اسرائیل سے حاصل کر رہا ہے یعنی بلکل ایک کلیدی جو ٹیکنالوجی ہے اور سیمی کنڈکٹرز جس طرح چین امپورٹ کر رہا ہے اسی طرح سے اپنی ڈیجٹل ترقی کے لیے بھارت بھی سیمی کنڈکٹرز امپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا کیا بات بتائی جائے کہ اگر ہم دیکھیں آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں یہ ساری بات ہیں آپ کی اپنی جگہ انڈونیشیا کی آپ نے ایگزامپل دی آپ نے دیگر اسلامی ملکوں کی ایگزامپل دی ملیشیا کی لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم فلسطین کی بھی حمایت کریں اور ساتھ میں ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کریں جو پاکستان کی عوام ہے پاکستانی حکومتوں کا بڑا ایک اصولی موقف رہا ہے اب تک عمران خان صاحب کا بھی یہی ہے حالانکہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے کو بڑا ٹویسٹ کرنی کوشش کر رہی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ آپ ڈبل سٹینڈرز کیسے رکھ سکتے ہیں دیکھیں دنیا میں جو سیاست ہے بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ کی اخلاقیات کی بنیاد پہ نہیں چلتے وہ مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ آپ کا مفاد قسمیں ہیں میرا مفاد قسمیں ہیں اور اس کی کہتے ہیں میریج آف نیڈز کیا ریکوارمنٹس کیا ہیں آپ دونوں کی اس کے مطابق لوگ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں اب جو ویزے پینٹ کیا ہے ارب امارات نے کر لیا اسی طرح بہت جلد سعودی عرب بھی کر لے گا تعلقات اگر براہ راست تسلیم نہ بھی کیا بلواسطہ طور پہ یہ تو پریشر آئیس کرنے والی بات ہے نا پاکستان کو اتنا دباؤں میں لے آؤ کہ وہ بھی پھر اس طرف سوچنے پہ مجبور ہو جائے اس میں اب یہی لگ رہا ہے کہ جو متحدہ عرب امارات نے اب پاکستان کے ورک ویزا پہ پابندی لگائی ہے اس کا اب نتیجہ کیا آخذ کر سکتے ہیں وہ شاید یہی ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں مشرق وسطہ میں اسرائیل کے عرض کے عرض اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان نے تو بالکل اپنا دو ٹھوک موقع بیان کیا ہے اس پر منہ خلق میں سینیٹر انور بیگ صاحب اس وقت ہمارے صحت موجود ہیں اور ہم ان سے اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ انور بیگ صاحب آپ کے وقت کے لیے انور صاحب یہ جو ورک ویزا معتل کیا ہے یو اے ہی نے پاکستانیوں کا اس کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیے کہ یہ کتنا پاکستان کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ کتنا پاکستان کے لیے تکلیف دے یا مشکل ہو سکتا ہے اس پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان لوس کر رہا ہے on an average 1000 jobs a day یہ جتنا ڈیلے ہوگا 18 تاریخ سے اور جب یہ restore ہوگا جو ویزا ورک ویزا پاکستان کے لیے پاکستان will lose 1000 jobs a day یہ ایوریج ہے جو ہم نے نکالی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کل کی بات ہے کہ ہمارے ایسے پی ایم نے بات کی تھی یو اے ای کے ایچ آر منسٹر کے ساتھ اسی ایشو کے اوپر اور انہوں نے یہ کہا ایسے پی ایم کو کہ بین نہیں ہے but unfortunately that is not true بین ہے اس کی وجہ ہی آپ اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک پرائیویٹ چینل نے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو انٹرویو کیا تھا کل انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ بین ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ پروٹوکولز چینج کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایچ آر منسٹر یو اے ای کے انہوں نے بات صحیح نہیں بتائی ہمارے ایسے پی ایم کو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرائیو منسٹر صاحب کو کہ مہربانی کر کے پلیز آپ اس کو جو تیک اپ کریں رولر آف ابودابی سے اور رولر آف یو اے ای سے اپنے لیول پہ یہ منسٹرل لیول پہ یہ معاملہ ریزول نہیں ہوگا یہ جو ایشو ہے this is not covid related اور this is not security related یہ کوئی diplomatic related issue ہے which needs to be resolved کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ اس کا beneficiary جو ہے وہ انڈیا ہے کیونکہ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا one thousand jobs a day یہ ساری jobs transfer ہو رہی ہیں divert ہو رہی ہیں to india اور ہمیں اس کا بہت سخت نقصان ہوگا ہمارا market loss ہوگا اور market loss ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری home remittances بڑی seriously effect ہوں گی اور میں اس سے زیادہ concerned ہوں کہ ہماری اگر home remittance effect ہوگی یہاں پہ government پہ بہت زیادہ pressure پڑے گا ساڑھے تین چار billion ڈالر سال کا آتا ہے یو اے ای سے اور اس وقت وہاں پہ کوئی تقریباً بارہ لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں اور میں نے یہاں تک بھی بات سنی ہے کہ جن کے ویزاز expire ہو رہے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو renewal میں بڑی دکت ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this needs very very urgent attention of the government and in particular the prime minister this is what i have to say اتنی seriousness ہے اس issue کیوں پہ بیک صاحب اس کا تو یہ مطلب ہے کہ پاکستان ہر سال تقریباً تین لاکھ تین لاکھ کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم یہاں سے manpower جاتی ہے UAE تو اس کے پھر پاکستان کے لیے مالی مضمیرات کیا ہوں گے دیکھیں جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پونے چار بلین چار بلین کے قریب سال کا remittance ہے یہ job loss کا مطلب یہ ہے ایک بات آپ understand کریں کہ جو پاکستانی worker پاکستان سے جاتا ہے 75% of that workforce is from پنجاب پنجاب سے 75% جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ job losses ہونا شروع ہیں ابھی UAE نے شروع کی ہے کل کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ سعودی عربیہ نے شروع کر دیا تو ایک بہت بڑا بوران آ سکتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی home remittances جی سی سی سے 10 billion ڈالر ہے اور اگر وہ effect ہوئیں تو پھر بہت زیادہ حالات خراب ہوں گے اور especially اگر نوکریہ نہیں ملیں گی پاکستان میں اتنی نوکریہ نہیں ہیں دینے کے لئے کیونکہ UAE کوئی average 2.5 لاکھ بندہ سال کا جاتا ہے سعودی عربیہ کوئی ساڑھے تین چار لاکھ بندہ جاتا ہے تو اگر یہ jobs کٹ گئیں تو ہمارے پاس لوکلی پنجاب میں ان پرٹیکلر اور 20-25% جاتا ہے کے پی سے ہمارے internal issues بہت ہو جائیں گے crime rate بڑھ جائے گا economic issues بہت آئیں گے بہت مسئلے آئیں گے پاکستان کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر کام کو چھوڑیں پرائیم منسٹر صاحب اور مہربانی کر کے پہلی فرصت میں ذرا جا کے ایک ٹرپ لگائیں اور اس کو resolve کروائیں because I feel this is a bread and butter اور یہ بہت ہی ایسی چال چلیے کہ آپ پاکستان کو یہ لوگ چوک کر رہے ہیں یہ بین لگا کے بیگ صاحب آپ نے ابھی کہا کہ یہ issue جو ہے یہ کوویڈ related نہیں ہے تو پھر اصل وجہ کیا ہے اس بین کی کیونکہ متاثرہ ممالک میں تو ترکیہ اور ایران بھی شامل ہیں دیکھیں جی ایمپلائیمنٹ ٹرکی سے بندہ نہیں آتا ایران سے بندہ نہیں آتا اغوانستان پہ پانچ سال کی بین ہے ان کی بین بیسکلی ہے ویزٹ ویزا کے اوپر اور پاکستان کو اس لسٹ میں ڈال کے اور ایک لفظ ایمپلائیمنٹ کا استعمال کیا ایمپریشن یہ دینے کے لیے کہ یہ بارہ ملک سے ویزٹ این ایمپلائیمنٹ بند ہے وہ بیسکلی ویزٹ ویزا کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے for whatever reason but ایمپلائیمنٹ میں بھی بھی کہتا ہوں یہ پاکستان سپیسیفک ہے اور لسٹ میں ڈالا اس طریقے سے کہ بھئی لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بارہ کنٹریز کے اوپر انہوں نے بین لگا ہوا ہے نو سر وہاں سے ورک فورس نہیں جاتی اراک سے کان سے ورک فورس جائے گی وہاں پہ لیبیا سے کیسے ورک فورس جائے گی وہاں پہ سیریا سے ورک فورس کیسے جائے گی کیونکہ وہ تو وار زونز ہیں the only country which تھوڑے بہت لوگ آتے لیبنان سے اور لیبنان بھی ابھی بہت بری حالات کے اندر ہے جیسے سب کو معلوم ہے تو یہ basically پاکستان specific as far as ورک ویزاز are concerned بیک صاحب یہ تو پاکستان کی سفارتکاری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پیدا ہو گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں وزارت خارجہ اور دوسری متعلقہ وزارت یہ ان کی کچھ سستی نہ اہلی بھی اس میں شامل ہے دیکھیں جی میں تو اس معاملے میں کئی سالوں سے چلا رہا ہوں میں میں نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پہ کہا اس وقت مودی صاحب ٹرپ لگا رہے تھے یو اے ای کتر سعودی عربیا اور انہوں نے مین پار کے پروٹوکول سائن کی ہیں ہم نے آج تک مین پار کے کوئی پروٹوکول سائن نہیں کیے اور میں نے کہتا رہا ان کو ذاتی طور پہ میں نے کہا کہ مہربانی کریں آپ جائیں ان سے بات کریں یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے ہمارا ورک فوس کے اوپر پرحال نہیں سنی انہوں نے ملتے تھے وہ اپنے پرسنل فیورز لے کے سٹیٹ فیورز کوئی نہیں لیے ان ملکوں سے پچھلے آٹھ دس سال کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات دن بر دن بتر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ انڈیا نے اتنی لابنگ کی یہ جی سی سی کنٹری سے کہ آج وہ ایفیکٹ ہم پہ آ رہا ہے اور یہ بڑا بڑے یعنی پلین کے ساتھ پاکستان کو اکنومکلی چوک کر رہے ہیں کہ بھئی we fall to our knees اور پھر جو ڈکٹیشن ہم دیں وہ کریں بہرحال اب i am not the prime minister to say anything but the problem is very very serious بہت شکریہ سنیٹر انور بیک صاحب آپ میں ساتھ موجود تیمتیان صاحب بڑی دیٹیل سے ہم نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا ہے کنکلود کیسے کریں گے آپ سارے لیکن نتیجہ تو بڑا صاف ہے کہ پاکستان کے جو تین قریبی دوست ممالک ہیں ان کے برائے راز بل واسطہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا جو دشمن ملک ہے اس کے سب سے گہرے تعلقات ہیں اور اس کا موٹی بڑے ایک ہی ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب اتنے بڑے ممالک بہت اچھی اقتصادی صورتحال کے حامل انہوں نے تعلقات رکھے ہیں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب بھی اب اس میں شامل ہو رہا ہے یو اے ای شامل ہو چکا ہے تو کیا پاکستان نے جو اصولی موقف اختیار کر رکھا ہے اس کے بعد کیسے پاکستان تنہا رہ جائے گا اور پھر واحد پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کے وزیراعظم صاحب نے صحیح کہا کہ ہم اس مسئلے کے منصفانہ حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے بلکل ایسی ہونا چاہیے آئیڈیلی لیکن انڈونیشیا نے بھی یہی کہا ہوا ہے ملیشیا نے بھی یہی کہا ہوا ہے چیر بھی یہی کہتے رہتا ہے ترکی کے تعلقات بھی اسی وجہ سے حالیہ مہینوں میں خراب ہوئے لیکن انہوں نے اپنے اقتصادی مفادات پہ آنچ نہیں آنے دی ہے اس لیے کہ قومیں جو ہیں وہ اپنی محنت سے علم سے محنت شاکہ سے اور نیشنل انٹرسٹ اور اقتصادی اقتصادی ترقی کے ذریعے پنپتی ہیں جذبات کے ذریعے نہیں تو ہمیں ہم پوری قوم کو تمام سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ صرف جذباتی وابسگی کے ذریعے آیا ہم پاکستان کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں جو کہ ابھی فوری طور پر ہمیں سامنے آئے ہیں اور وہ ہے جس طرح متعدہ عربہ امرات نے پابندی لگا دی ہے ہمارے ورک ویزے پہ اس کا مطلب ہے تین لاکھ لوگ سالانہ یہاں سے اب نہیں جا سکیں گے اس وقت تک جب تک ہماری حکومت یو اے کے ساتھ اس معاملے کو کسی طریقے سے تہنی کر لیتی ہے اور ساری گفتگو سے اس معاملے کی سنگینی اور اس کی سنجید کی کا اندازہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو بہرحال اس کو پریارٹی بیسز کے اوپر اس کے اوپر بات چیت کرنی ہوگی اور اس کے حل کی طرف جانا ہوگا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں بریک کے بعد واپس آئیں گے اگلی سیگمنٹ کے ساتھ تمہارے ساتھ رہی ہے موسیقی اگر ایک بچہ اپنی ماں سے چند منٹ کی دوری بھی پرداشت نہیں کر سکتا تو کیا ہم اپنی لاپروہی سے ان ننی جانوں کو ممدہ سے محروم ہونے دیں گے وبا کے ان دنوں میں اپنا خاص خیال لگیں ہاتھوں کو صاف رکھیں بہت جاتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں کرونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر بختوں خواہ کی ہیلپ لائن ایک ساتھ صفر صفر پہ کال کریں احتیاط کریں اپنے لیے اپنوں کے لیے موسیقی موسیقی ناظرین بھارت میں موجود پاکستانی ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک بڑی تعداد میں لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں مختلف وجہات کی وجہ سے وہ بھارت گئے منتقل ہوئے کچھ لوگ وہاں لیکن وہاں پر جو حالات ہیں اور وہاں کی حکومت نے جو سلوک کیا ان لوگوں کے ساتھ تو جو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گا کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں شاید بہتر مستقبل کے لیے وہ گئے تھے ہیں یہاں سے ان میں سے کچھ لوگ لیکن اب ان کی واپسی کا سلسلہ گزشتہ کچھ حرصے سے جاری ہے اس سے پہلے بھی گیارہ سو کے قریب پاکستانی واپس آئے تھے اور اب مزید گزشتہ روز دو سو افراد جو ہیں وہ ان کی واپسی ہوئی ہے ان کے حوالے سے کس طرح کی فسلیٹیشن پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا صفالت خانہ ان کو دے رہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کے مسائل کیا ہیں یہ بھی ہم جانیں گے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب رانوما تاریک انصاف اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ اس وقت بہت مشکل صورتحال میں ہیں یہ تمام پاکستانی جو وہاں فسے میں ہیں کیونکہ ایک تو ان کو وہاں مشکلات کا سامنا ہے بھارت کے اندر ان کی حکومت کی طرف سے اور وہاں حالات کی وجہ سے دوسرے کوویگ نائنٹین کی وجہ سے تو ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کس طرح سے ان کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے باپس لانے میں کچھ تو وہ لوگ تھے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے انجین اور کچھ وہاں پہ گئے ہوئے تھے جو کوویڈ کی وجہ سے رکھ گئے تھے وہ تو میں نے پیلٹ کلیر ہو چکے ہیں ابھی جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو بہتر مستقبی کی کلاش میں وہاں پہ مائیگریٹ گئے تھے کیونکہ اکانومیکل انسیٹویشن ان کمیٹی کی یہاں پہ بہتر نہیں تھی جس کی وجہ سے وہاں سیٹیزن ایکٹ کے دن کے حوالے سے سونری خواب دیکھتے ہوئے جو وہاں پہ گئے تھے مگر جب ان کو پتا چلا کہ یہ سیٹیزن ایکٹ صرف باتیں ہیں اور ایسی تو بات نہیں ہے اور وہاں پہ کسی قسم کی اسپیشن فیسلیدیشن نہیں ہے تو پھر وہ واپس آگے میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے تو ہمیشہ اپنا یہ موقف کلیے رکھا ہے کہ ہمارے دھرم میں ہر مذہر میں دھرکی کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے جنم جنے والی ماں اور ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے بھی آلہ تو اپنی دھرکی اپنی دھرکی ہوتی ہے آدمی اپنے گھر میں جب رہتا ہے کتنی بھی گوشتل میں ہو مگر جب اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس میں وہ سکوم بن جاتا ہے تو ایسے ان کو جلدی آج میں ایکشن نہیں لینا چاہیئے تھا لوگوں کو نہیں جانا چاہیئے تھا یہ ماضی میں بھی ہوا تھا نائیٹیز میں بہت سارے لوگ مائیڈیٹ ہوئے تھے مگر جب مشرف کا دور آیا تو اس پہنے بہت سارے لوگ واپس بھی آگئے تھے تو ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بہتر مستقبل کی تلاش پہ گئے ہیں جن لوگ ان کو پتا چلا ہے کہ ہمیں وہاں پہ یا پاکستان کے خلاف یوز ہونا پڑے گا یا ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا اس قسم کی جب ان کی سوچ ہوتی ہے تو پھر وہ خود وہاں پہ تنگ ہو کے وہ بہت سارے راستہ اختیار کرتے ہیں اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ پاکستان ہائی کمیشن بہلی کا کہ پھر وہ بھی ان کو لوگ جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ پھر پاکستان کی ایجنٹ ہے تو یہاں پہ اگر کوئی آئے گا واپس تو یہ نہیں کہیں گے کہ اندیاز ایجنٹ ہے اور ان کو اچھے طریقے تھے جو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اچھی روایت ہے اور اگر یہ روایت قائم رہی تو بہت سارے لوگ جو بہتر مستقبل کی تلاش پہ گئے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں واپس آ جائیں گے اور ان کے لیے بہتر مستقبل بھی یہ ہے کہ اپنی دردی مانگوں پر واپس آ جائیں اچھے یہ بتائی گا ڈاکٹ صاحب یہ بتائی گا کہ جن حالات کو جواز بنا کے ان لوگوں کو یہاں سے بھیجا گیا یا جن جس بنیاد پہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے جو سیاسی سماجی حالات تھے ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہاں کی ہندو کمیونٹی اور جو حکمران جماعت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے ادھر مرکز میں پی ٹی آئی ہے یہ دونوں جماعتیں کیا کر رہی ہیں تاکہ وہ سیاسی سماجی حالات بہتر ہو سکیں جو اس نویت کی مہاجرت کے یا حجرت کا سبب بنتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو ہندو کمیونٹی کے لیے یہ ایشو بننا نہیں چاہیے آج بھی ہندو کمیونٹی کا پرٹی ہے سانے سانسو آج بھی یہاں پہ یہاں سے موجود ہے مگر اس کے اوپر ایشو کی ہے روپ میں اس کی شکل میں کبدا کیا جیا ہے میرا یہ دہلینا مطالبہ رہا ہے کہ ایشو کمیونٹی جو ہے اس کا چیرمن ہندو ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو انکم وہ اس کمیونٹی کی خلاب ہے روپ کے اوپر کچھو مگر وہ 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 مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمیونٹی کے اوپر کچھا ہوتا ہے ایوین وہاں پہ جو کم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی وہاں بہتھے ہو روپ کرنا ضرور جاتی ہے مگر کسی کو تیر چیلیے تو نہیں بیٹھتی ہے تھوڑا بہت سنانکانا صاحب کے اوپر کوئی کمیونٹی کو پیسے دے سنانکار 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 بہت شکریہ آپ پی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے بات کریں گے آپ میں جی برکول امتیان صاحب میں آپ سے پہلے پوچھنا ان سے چاری تھی ایک تو ریپریزنٹیو انزائل کمیونٹی کے بھی اور پھر حکومت کا بھی حصہ ہے تو کچھ مسائل تو بہرحال ہیں مائنورٹیز کہہ لیجئے یا ویسے مسلمانوں کے لیے بہت سے مسائل پاکستان کے اندر تو ان کے حل کے لئے آپ سمجھتے کہ حکومت سنجیدہ خود ہی ڈاکٹر رمیش کمار نے دوہزار چودہ میں قومی اسمبلی کو یہ بتایا تھا کہ ہر سال تقریباً پانچ ہزار ہندو پاکستان سے ہجرت کر کے بھارت چل جاتے ہیں تو جب یہ بات سامنے آئی قومی اسمبلی کو بتائی گئی تو سب کو بڑی تشویش ہوئی اور توقع کوش کریں جو کے سبب بنتی ہیں ان لوگوں کے ملک چھوڑنے کا اب وہاں بھی یہ لوگ جب گئے ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو شہریت ملے گی اس میں ظاہر ہے وہ اور بھارت نے اس کو اپنے حق میں مقاسد کیلئے استعمال کیا پاکستان کے خلاف بلیانی پاکستان کیلئے استعمال کیا اب وہ جب استعمال ہو جاتا ہے ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں ملکی ذرائع بلاغ میں بیرونی مالک میں اس کے بعد یہ لوگ بھول بھولا جاتے ہیں بلکل ایسی تھا جیسے افغان وہ خاتون تھی شربت گلا اس کو جب ویزے کا مسئلہ آیا یہاں پر ریزیڈنس پرمیٹ کا تو تمام اس سمیت بہت سارے مہاجرین تھے ان کو کہا گیا کہ ابھی آپ نے پاکستان چھوڑ کے چلے جانا ہے افغان حسان جائیں اب افغان حکومت نے اس وقت تیاری کر لی تھی انہوں نے اتنے طریقے سے بندوبست کیا تو اس کو کہا کہ آپ آئیں گھر بھی دے دیا ان کو چابیا ان کے حوالے کر دی بعد میں پتہ چلا کہ وہ قرائے کا گھر تھا اور اس کے پاس قرائے دینے کو نہیں تھا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمیں معلوم کہ وہ پاکستان آ چکی ہیں یعنی اتنے حالات اس وقت پیدا کیا گیا اس نوعیت کہ پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی کیونکہ ہماری حکومت اس وقت دیر کر دی تھی یہ بڑا ضروری ہے کہ چاہے جو ہندو کانسل ہے جو ہماری اقلیتوں کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کو ایک وسیلہ بنایا جائے جتنی میں ہماری اقلیت ہیں چاہے ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں ان کے جائے جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کرنے کی اس لئے آئین کے آرٹیکل پچیس کے تحت تمام شہری برابر ہیں کسی بھی ملکہ تعلق ہے لہذا بڑا ضروری ہے کہ چاہے ہماری مرکزی حکومت ہے سوائی حکومت جب تک آپ ان مسائل کو جاگر نہیں کرتے جب تک آپ ان حقائق کے اوپر بات نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو حل کیسے کریں گے بہت ضروری ہے کہ وقتن فوقتن ان مسائل کے اوپر بات کی جائے تاکہ ان کے حل کی طرف جائے جا سکے اور ہماری اپنے پروگرام میں ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے ناظر پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے مشہل بخاری اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ